الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین محبات اللہ علیہ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے اس کا نظام اس نے اس طرح سے رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا کسی جنگل میں زندگی بسر نہیں کر سکتا جب وہ بچہ ہوگا تو اسے یقیناً ماں باپ کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنی ولادت میں بھی اپنے ماں باپ کا محتاج ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کے لیے کھانے پینے کا اور زندگی گزارنے کی سہولتوں کا فکر اور اس کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کرنا وہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس نومولود کے بہت سے حقوق ہمارے ذمہ رکھے ہیں سو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ محتاج ہوتا ہے پھر یہ بھی مان لیجئے کہ جب وہ بڑا ہوا تو اسے کسی کی احتیاج باقی نہیں رہی وہ اپنے کپڑے خود سی لے اور جنگل سے کھانا پھل فروت جو بھی چیز سبزی اسے اگتی ہوئی مل جائے اور چشموں کا پانی پی لے تو اب جو دوسرا بچپنا یعنی بڑھاپا اس پر آئے گا اس میں وہ گونہ گون بیماریوں کا شکار ہو جائے گا اور اسے لا محالہ کسی نجزی کی مدد مطلوب ہوگی اور وہ مدد کریں گے تو اس طرح وہ زندگی بسر کر سکے گا زندگی کے یہ مختلف ادوار ایسے ہیں کہ اسے کسی نجزی چیز کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور وہ احتیاج رہے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ سوچ لے اور تیہ کر لے کہ میں صرف اپنی تنہا زندگی گزاروں گا اور مجھے کسی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمر بھر ان کو کسی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں گراہ لگا دی اس بات پہ کہ کوئی بھی شخص بغیر ضرورت کے سوال نہ کرے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا اس کو مضموم گردانہ گیا اور سب سے اچھی بات یہ قرار دی گئی کہ آدمی اپنے کام خود کر لے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے مثلا پانی پینا ہے تو خود پیل کیا کرتے تھے گھر میں اگر کھانا کھانا ہے تو کسی کو زحمت دینے کی بجائے خود کھانا کھا کیا کرتے تھے کوئی چھوٹا موٹا ٹانکہ جوتے میں لگانا ہے تو اس کو خود کر لیا کرتے تھے کپڑا کہیں سے پھٹ گیا ہے تو اسے خود سی لیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی انسانی زندگی چیز ہی ایسی ہے کہ کسی نہ کسی سے مدد لینی پڑتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اپنی زندگی کے امور پر غور کرے وہ یہ سوچ لے کہ مجھے لوگوں سے مدد لینی ہے اور لوگوں کے کام آنا ہے اور لوگ میرے کام آئیں گے تو اس لیے اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو دیکھتا ہے اور جن لوگوں کے متعلق وہ سوچتا ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں ان میں مجھے رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چوڑ کر بھی رکھتا ہے اور انسان جس طرح اپنے متعلق سوچتا ہے کہ کل کو یہ میرے کام آئیں گے اسی طرح انسان یہ سوچ لے کہ میں بھی ان لوگوں کے کام آؤں گا آج میں ان کا کام کروں گا کل وہ میرا کام کریں گے انسانی زندگی اور معاشرہ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے اس لیے جو دوسروں کا حق بنتا ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے جو آپ کا فرض بنتا ہے دوسرے کا حق بنتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جس معاشرے اور ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے اپنے گرد و پیش پر غور کرتا رہے اور ہمیشہ لوگوں کے کام آتا رہے گھر کی چار دیواری کے باہر جو بلکل ساتھ لگتی بھی دیوار ہے اور جو بلکل اپنے مکان سے ملا ہوا مکان ہے اسے ہم ہمسایہ کہتے ہیں اور سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوا کرتے ہیں فیزیکلی قریب ہوتے ہیں جسمانی طور پر قریب ہوتے ہیں اگرچہ رشتے دار ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر رشتے دار کسی دوسرے تیسرے محلے میں رہتے ہیں اور یہ لاکھ کے بندے آپ کے ساتھ رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بڑے حقوق متعجن کیے ہیں تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زندگی تو اکیلے گزر نہیں سکتی اپنے پڑوسیوں اور اپنے ساتھ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق سے پیش آئے جہاں تک ہو سکے اپنے ہمسائیوں کا خیال لگتے اور ہمسائیوں کے ساتھ اس نے سلوک اور تعلق انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے اور ہمسائیوں کا حق مار لینا انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے اس لیے اپنے ہمسائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل جبریل مسلسل یوسینی بلجار ہمیشہ مجھے ہمسائیوں کا خیال رکھنے کو کہتے رہے حتی زنن تو انہو سیوررسو یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ اب شاید یہ کہیں گے جبریل وہی لے آئیں گے کسی دن کہ ہمسائی وارش قرار دیئے گئے ہیں یعنی ہمسائیوں کا اتنا حق بنتا ہے کہ ایک تو ہے وراست جو ماں باپ سے کے انتقال کے بعد تقسیم ہوتی ہے اس میں ہمیشہ حق اولاد کا بنتا ہے اولاد کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ وہ چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں جو چیزیں مال، دولت، اولاد چھوڑ کر مرے تو ماں باپ کا حق بنتا ہے ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں تو اولاد کا حق بنتا ہے یہ سب چیزیں وراست کہلاتی ہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین مجھے اتنی ہمسائیوں کا خیال رکھنے کا کہتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ اب کسی دن یہ حکم آ جائے گا کہ جبریل امین لے کر یہ حکم آئیں گے کہ اپنے ہمسائیوں کو اباندہ سے وراست میں بھی حصہ ملا کرے گا اگر جبریل امین یہ حکم لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے تو امت کے لیے یہ ضروری قرار پاتا کہ امت میں یہ شرع کی بات چل پڑتی شریعت کا مسئلہ یہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے وراست کو اپنے امسائیوں کو اپنی وراست میں بھی شریعت کرو تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی زیادہ وسیعت تھی اس چیز اس چیز کا خیال رکھنے کی کہ رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے جائے اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کیا فَجْعَلَا أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّهُونَ بِي وَضُوعِهِ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نیچے میں گرنے دیتے تھے زمین پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتحد کا پانی لے کے اپنے جسم پر ملنے لگتے تھے اتنی محبت تھی انہیں آزرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب یہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کیوں کیا اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ سوائے اس کے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے اور اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو اور کوئی مقصد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو اسے چاہیے کہ تین کام کرے ایک کام تو یہ بتا دیا کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو یہ بتا دیا اور دوسرے فرمایا کہ جب کوئی امانت سبر کی جائے تو امانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرو اور تیسری بات آپ نے فرمایا رکھو اپنے پڑوسیوں کا حق تعدا کرتے رہنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعداوہ کرنے والے ایک حق یہ بنتا ہے کہ وہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہیں یہ وہ چیز ہے کہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے تعلق سے پیش آتے ہیں ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے اور اسپطال جانا پڑ جائے تو کیا ہم خوش دلی سے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے جناب ہماری گاڑی حاضر ہے میں حاضر ہوں یہ چیز لے لیجئے اور اسپطال چلے جائیے کیا یہ بات ہوتی ہے کہ پڑوسیوں میں خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری کوئی چیز آ جائے تو ہم انہیں یہ کہہ سکیں کہ جناب والا آپ کو کوئی فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے اور آج ان کا بڑا تعلق ہے آپ کا ہم سے آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیے اور ہم آپ کے بچوں کا خیال کرنے والے ہیں اور ہم ہر طرح سے ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار اور محبت فرام کریں گے کھانا دیں گے کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسانوں کے حقوق میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ یہ تعلیم میں دیکھے جا رہا ہوں اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ کوئی نواقف آ جائے اور جس کو ان چیزوں کا پتا نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان پرما دیا کہ جو شخص بتایا کہ اپنی پڑوسیوں کے بھو پیاس کے مسئلوں سے اور اسی طرح ان کی دوسری ضروریاتیں زندگی سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل نہیں مانی اور وہ ان کا نہیں ہے اور محبت کے دعوے بھی انہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ خیال نہیں ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے وہ حق کیسے ادا کرنا ہے کیسے پورا کرنا ہے تو وہ آدمی اس محبت کا کو سچائی کے درجے تک کیسے پہنچا سکتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا آمَنَ بِي مَنْ بَا تَشَبْعَانَ وَجَارُوْهُ جَارُونِ الْعَجَمْ بِهِ وَوَيَعْلُمُ بِهِ فرمایا جو شخص اس حال میں پیٹ بھر کر رات کو بے فکری سے سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کا بھوکے ہونے کی خبر بھی ہو پھر بھی اس کے لئے کچھ نہ کرے تو فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے کتنی سخت بات کہ فرما دیا کہ اس نے میری بات نہیں مانی مَا آمَنَ بِي وَوَجْبِعِ مَانِنِ لَایا جس کا پڑوسی اس کے حسن سلوک سے محروم ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے اور کوئی متعین نہیں کر رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے ہیں کہ یہ یہ حقوق ہیں تبرانی میں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ایک تو معابیہ بن عبدالسفیان رضی اللہ عنہ ہے وہ نہیں ایک ہے معابیہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی کے تم پر حقوق بنتے ہیں اور پہلا حق یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعیادت کرو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے بیماری آ جائے تو اس کی اعیادت کرو خبرگیری کرو یہ پہلا حق ہے ہمارے پڑوسیوں کا گھر جائے آدمی اس کے ان سے پوچھے کیا ہو گیا ہے اور اس کے دواداروں کا احتمام کرے پوچھے کہ داکٹر کے پاس جانا ہے میں آپ کو لے چلوں کس طرح گئے ہیں یہ سب چیزیں کسی کی زندگی اور موت میں اضافہ نہیں کر دیتی نہ زندگی کے دن بڑھ جاتے ہیں اور نہ موت دور ہو جاتی ہے لیکن انسانی محبت ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اشاہ اپنے پڑوسیوں کے بیمار ہونے پر ان کے پاس جائیں اتنا ثواب ہے مریضوں کی عیادت کا اتنا ثواب ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کسی مریض کی عیادت کر لے شام تک اللہ کے ستر ہزار فرشتے اس شخص کی مغفرت کی دعا فرما کرتے ہیں اور جو شام کو عیادت کر لے اللہ کے فرشتے صبح تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تھارِ بچون میں جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بڑے دیا اور ان کی عمر ستر برس سے بھی زیادہ تھی شاید اسی کے قریب قریب ہوں گے وہ ہمیشہ اثر کی نماز پڑھ کے قریب ہسپتال تھا وہاں چلے جاتے تھے اور جو ہمارے نانا اللہ تعالیٰ غریف پہ رحمت فرمائے وہ ان کے دوستے کبھی کبھی وہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ ان بڑے میاں صاحب کو ان بڑے میاں کو کوئی کام نہیں ہے بس ہسپتال میں جا کے ہر بیٹ پہ ایک دو منٹ ہر ایک کے حال پوچھ لیتے تھے کہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں دوا دارو چل رہا ہے ہم آپ کے لئے دعا مانگتے ہیں ابھی مغرب کی نماز میں پھر آپ کے لئے دعا مانگیں گے تو وہ کہتا تھا آپ کون نہیں پہشانا تو فرماتے تھے ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں آپ کی ایجادت کے لئے آئیں تو الغرس جتنے بیڈ ہوتے تھے ہسپتال کے ان کے پاس جاتے تھے آتے تھے کبھی وضو کرتے تھے کبھی وضو ہوتا تھا تو پھر مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے یا وضو کر کے پڑھ لیتے تھے پس یہ کئی بار دیکھا اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ آخر ان انجانے لوگوں کی عیادت کیوں کرتے ہیں پھر جب پڑھنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوا تو پھر خیال آیا کہ وہ بڑے میاں کتنا اچھا کام کرتے تھے کتنی نیکیاں کماتے تھے اللہ کے ساتھ کیسا امتہ تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واتوں پر کتنا وہ عمل کرتے تھے اب آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے میاں نہیں ملیں گے اب ہمارے معاشرے میں ہم اتنا مسلمان پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ منٹ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مریض پڑوسی کا حال دریافت کر لیں ہمارے پاس کھنٹوں کے حساب سے وقت ہوتا ہے فشکپیوں کے لیے فضول ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کے لیے ٹیلیویزن دیکھنے کے لیے وہ پروگرام دیکھنے کے لیے جو دنیا ہی نہیں آخرت بھی برواد کرتے ہیں وقت نہیں ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر وقت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ ذریعہ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو جائے تو اس کی ایادت کرو پہلا حق بتا دیا و اماتا اور اگر اس کے انتقال ہو جائے تو شگیعتہ ہو تم اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جنازہ اٹھا اور پڑوسی بھی چل پڑے نہیں گئی ان کا بڑا حق بنتا ہے میجت کو غسل دینا ہے میجت کے لیے کفن لانا ہے میجت کے لیے کام کرانے ہیں میجت جس کھر میں ہو گئی ہے وہاں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے اب ان کے مہمان آ جائیں گے جتنا اس میجت کا لوگوں سے تعلق تھا جتنا اس کا دائرہ کاروسی تھا اتنے سے ادھا لوگ آئیں گے ان لوگوں کے بٹھانے کا بندوبست کرنا ہے اگر گرمی ہے تو پان کھلانے کا بندوبست کرنا ہے سردی ہے صبح شام کا وقت ہے لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے کھانا کھانا ہے یہ ساری انتظامات کون کرے گا وہ تو بیچارے پنی میجت کے غم میں ندھال ہوئے ہیں یہ ہمسائیوں کا کام ہے یہ ان کا کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتکال ہو جائے تو پھر تم اس کے ساتھ ہاتھ اس کا بٹاؤ اور یہ ہے وہ جو کام کرنے کا ہے پھر اس کی تدفین ہے پھر چار پائی کو اٹھانا ہے ایک کے کام الغرز کرنا ہے یہ سب کام ہیں جو انسانوں کو کرنے ہیں اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرنے ہیں انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں بڑی اچھی بات ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتائی دیکھئے اللہ کے ساتھ کیسا ان کا تعلق ہے بظاہر وہ نوجوان اور وہ بظاہر کچھ ایسے کام میں مصروف نظر نہ آئیں شاید انہوں نے دیکھ کر بھی اندازہ نہ لگائے لیکن ان کے ظاہر اور ان کا باطن بڑا فرق تھا ظاہر میں وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لیکن باطن ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ انہوں نے کہا میری ایک گولی ماں ہے پھر انہوں نے بتایا ہماری وہ ماں لاہور میں ارچگا رہتی ہے اور اس کی عمر اسی برس سے زیادہ ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اس ماں کے پاس ہم جب گئے تو ہمیں کسی دوست نے بتایا کہ ایسے ایک بڑیہ جب ملنے گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ ماں کیا ہو گیا اس نے کہا ہو یہ گیا کہ میرا بیٹا بالکل جوان تھا اور جس دن وہ عدالت میں پہنچایا جج تھا فیصلے کرتا تھا ایک دن وہ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا فیصلہ کرنے کے لیے تو جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہونا تھا انہوں نے آکے میرے بیٹے کو گولی ماری اور مارتی اور جب بیٹے کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبرستان میں پہنچے تو میرا شہر یعنی بیٹے کا باپ وہیں گر کے اس کے انتقال ہو گیا بیٹا دفن کر کے آئے اور باپ کی لاش کھر اٹھا کر لائے تو کہتی تھی میں ایک ہی دن بیوہ بھی ہو گئی اور ایک ہی دن میری پوری دنیا لٹکے یہ میرا جوان بیٹا ملتی پھر بیٹیاں تھیں میں نے ان کی شادی کر دی اور بیٹیوں کی یہ شادی ہوئی ہے تو ایک بیٹی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا اس کے بیٹے کا میرے نوازے کا انتقال ہو گیا اور میری بیٹی اسی کے غم میں مر گئی اور پھر اسی طرح اس نے اپنی ساری کتھا سنائی اور وہ کہنے لگی اب میرا حال یہ ہے کہ بیٹے میں یہاں پر گندگی کے دھیروں میں جاتی ہوں اور یہاں جا کر کچھ مجھے مل جائے کھانے کو کھا لیتی ہوں بجلی کا بل آیا پیسے نہیں تھے بجلی کٹ گئی پھر اس کے بعد گیس کا بھی لائیا پیسے نہیں تھے گیس والے گیس کاٹھ کے چلے گئے اور تم بیٹے ایک کام کر سکتے ہو تو بڑی عجیب بات اس نے کی بیٹے نے کہا اس نے جب مو بولے بیٹے اس کے بن رہے ہیں یہ غلام اسحاق خان گنورسٹی کے پروفیسر ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو اس کے بعد وہ بڑا آدمی بن جائے ان پیسے والوں کے بھی دل کبھی کبھی نرم ہوا کرتے ہیں ان پیسے والوں کو بھی انسانوں کا احساس ہوتا ہے اس نے کہا بیٹے مجھے آپ کا شانہ چاہیے کندہ چاہیے یہ حیران کہ کیا کندہ چاہیے اور وہ جو اس نے کہا میرے کندے حاضر ہیں وہ اٹھیے اور اس کے کندے پر اس بچے کے سر رکھ کے جو روئی ہے تو کئی گھنٹے بتا دیئے اس بیٹی نے اس نے کہا ابھی تک مجھے کندہ کوئی نہیں ملا تھا جس پر سر رکھ کے روئوں اپنی قسمت کو کہ میرا بیٹا بھی تیرے جیسا تھا وہ کدھر کھو گیا میرا شور چلا گیا میری بیٹی چلی گئی میرے نوازے چلے گئے اور گھر سے سب کچھ لٹ گیا تو اس نے کہا ماں آج کے بعد تو میری ایمان ہے تو مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ اب وہ لاہور جاتے ہیں اس آنواد سے اپنی اس مو بولی ماں کی مدد کرتے ہیں ماں خوش ہوتی ہے یہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے قدنے کے کام ہیں ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا درندوں میں جی رہے ہیں کچھ مت دیکھئے ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں میں اپنے کو دیکھوں آپ اپنے کو دیکھیں کہ ہم کہیں درندے تو نہیں ہوگی ہم انسان ہی ہیں ہم انسانوں کے کام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے امسائیوں میں جنازہ ہو جائے تو ان کا ہاتھ بٹاؤ اور اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا انسطق رضا کا اور اگر تمہارے امسائی کو کبھی کرز کی ضرورت پیش آ جائے تو جو تمہارے پاس ہو پھر اسے کرز بھی دے کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے کرز کی آدمی کو چاہیے جو اپنی ضروریات سے زیادہ ہو کرز کے طور پر بھی دے دے لیکن بھائی کرز کا معاملہ سوچ سمجھ کرے ایسے نہ ہو کہ کرز کا معاملہ کل کو اس بھائی پنے کو اور اس ہمسائیہ پن کو اس کو بھی ختم کر دے ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو کرز بھی دے دو شادنہ آ جاتنے ہیں بچوں کی مقام بنانا پڑ جاتا ہے کسی بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے بچے ہیں سکول جانے ہیں ان کو گاڑی چاہیے یہ سب چیزیں حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کرز دو اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ عَوَرَ سَتَرْتَهُ اور اگر دیکھو کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ بوشی کرو ہمسائیہ بچوں نے کوئی غلط کام کر دیا نشہ کر دیا کوئی اور کام کر دیا فرمایا اس کی پردہ بوشی کرو یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں جا اعلان کروانا ہے کہ آدمی اتنا برا ہے اس کی اولاد ایسی ہے ویسی ہے فرمایا تمہارے ہمسائے اگر کبھی کوئی برا کام ان سے ہو جائے تو اس کی پردہ بوشی کرو ہمسائے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمسائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اب برکہ پہنے خیر برکے والا دور ہی گزر گیا بھئی معاف کیجئے گا غلطی ہو گئی یہ کیا گناہ کی بات کر بیٹھے بس جو ہی یہ لڑائی تھنڈی ہوئی اٹھی گھر سے اور پورے محلے میں کہ جانتی ہو ہمارے مسائے میں کیا ہوا بیٹی اور ماں آپس میں لڑ رہی تھی بیٹا اور ماں آپس میں لڑ رہے تھے گھر کے ایک ایک راز کا پردہ وہ کھولے گی اور شام سے پہلے پورے محلے میں خبر پھیل چکے ہوگی کہ فلان کے گھر میں آج لڑائی ہوئی ہے اور جوتم تہذار ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا نہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں فرمای نہ کرے بالکل نہ کرے اپنے ہمسائیوں کے اے پر پردہ ڈاو سر سے پہلے اچھا فرمایا بیمار ہو جائے تو اعادت کرو ایک دوسرے فرمایا جناسے میں اس کی مدد کرو تیسرے فرمایا اگر کرز مانگے تو تم اسے کرز دے سکتے ہو تو کرز دے دینا چوتھے فرما دیا دیکھو برا کام کرے تو پردہ پوشی کرو اور پانچوں کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اصابہو خیر اور اگر اسے خیر مل جائے تو اسے مبارک بات دو کیسی پاک کیسی اچھی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نعمت مل جائے تو اسے مبارک بات دے دو آدمی چاہے دل بڑھائے ان کے ہاں خوشی کا موقع آیا ہے ان کے ہاں شادی آئی ہے ان کے ہاں مسرب کی کوئی بات آئی ہے ان کے ہاں بچے انہیں اچھے نمبر لے دی ہیں کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے موقع ٹھوندے آدمی کوئی بہانہ مل گیا جاکہ مبارک بات دے پانچ چیزیں بتاتے ہیں چھتی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور دیکھو اگر مصیبت ان کوئی مصیبت آ گئی ہے تو افسوس کا اظہار کرو تازی کرتا اظہار کرو مصیبت آ جاتی ہے بہن بھائیوں کا انتقال ہوگیا مصیبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ چھوڑی ہو گئی مصیبت آ جاتی ہے کسی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی کوئی حادثہ پیش آ گیا یہ سب چیزیں اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفا بنا اکا ہو کبنا اہی اور دیکھو اس کے گھر سے بلند گھر نہ بنانا ہوا کے جھونکے چلتے ہیں کہ اس کا گھر اس سے محروم نہ ہو جائے کھنڈی ہوایں چلتی ہیں اس کے گھر کی ہوا بن نہ ہو جائے اس نے بھی رات کو شام کو چھت پہ بیٹھنا ہے ان لوگوں نے بھی چھت پہ سونا ہے ہزار چیزیں ہیں تو گھر کی ہوا اس کی خراب نہ ہو جائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اور جب تمہارے گھر بھی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرنا کہ تمہاری ہنڈیا کی محق اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے باعث ایزانہ ہو کیسی پیاری کیسی پاکیزہ تعلیم آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سبحان اللہ کیسے حقوق رکھے ہیں انسائیوں کے فرمایا تو باری ہنڈیا کی محق اس کے بچوں کے لئے تکلیف دینا ہو جائے سوائے اس کے کہ تم اس کے گھر بھی بیج دو انتغرفلہ منہا ایک پیالہ اس کے گھر بھی بیج دو کسی نے لاؤ پکا لیا پورے محلے میں محق اس کی آگئی پائے پکا لیا اس کی خوشبو آگئی اور کتنی کھانے جن کی خوشبو آ جاتی ہے تھوڑا تھوڑا اپنے ہمسائیوں کو بھیج دیں جتنا ہو سکے ذرا سے زیادہ پکا لیں دوسروں کو بھی بھیج دیں ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم اس ہنڈیا کی محق کی وجہ سے تمہارے ہمسائیوں کو ندامت ہو جائے کہ ہم یہ چیز کھائیں اور وہ چیز کھانا سکیں ایسی بات نہیں کرنی ہے یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنے ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا نازک اور باریک پہلو ہے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضروری کرا دیا مقارم الاخلاق میں عزت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت آئی حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی فَإِنِ شْتَرَئِتَ فَاقِحَةً جب کوئی پھل خلید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیجو فَإِلَّمْ تَفَعَلْ اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ فَأَدْخِلْهَا سِرْرًا فرمایا اگر پھل لانے ہیں تو پھر چھپا کر لانا وَلَا يَخُلِجْ بِهَا وَلَدُكَا لِجَغْيِرَ بِهَا وَلَدُهُ اور ایسے نہ ہو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نکلے اور پڑوسی کے بچے دیکھ کر اسے جلنے لگے نہ کرے ایسے کتنی احتیاط ہیں کہ پھل بھی اگر خرید کے لائے ہیں کوئی چیز خرید کے لائے ہیں تو اس میں سے بھی پڑوسیوں کو کس پیج دیں ایسے نہ کر سکے تو فرمایا چھپا کر لاؤ کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کیا چیز انہوں نے کھائی ہے کیا چیز انہوں نے پی ہے بچہ وہ پھل باہر لے کے انکلے گا پھل کی خوشبو پھیلے گی لوگوں کو پتا چلے گا عام لائے ہیں عام کی خوشبو پھیل رہی ہے عام کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ دور دور تک اس کی خوشبو آتی ہے تو بتایا کہ دیکھو عام لے کے آئے ہو ایسا پھل لے کے آئے ہو جس پھل کی محق اور خوشبو دور تک پہنچتی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو بس کچھ ایسا کرو کہ وہ چیز پوری احتیاط کے ساتھ گھر میں آ جائے اور کوئی بھی اس سے متعثر نہ ہو اسی طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ما بھالا اقوامن لوگوں کو کیا ہو گئے لا يفقہون جیرانہم اپنے ہمسائیوں کو دین نہیں سنجھاتے ولا يعلمونہم اور نہ انہیں تعلیم دیتے اسیات ابن رحمہ رحمت ابن العلق کی مسند میں آیا ہے آپ نے فرمایا کیا ہو گئے لوگوں کو اللہ نے جنہ علم کی دولت سے نواز آئے ان کے پروس میں ایسے پسناندہ لوگ کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں کیوں یہ دین کے علم انہیں نہیں سکھاتے کیوں ان کو نصیحت نہیں کرتے کیوں اپنے پروسیوں کو نیکی کے کام اور گناہوں سے نہیں رکھتے اور کیا ہو گیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں کام کرنا ہوگا یہ تمہیں کام کرنا ہوگا کہ اپنے پروسیوں کو خدا کا دین سکھاؤ انہیں اچھی باتوں کا حکم دو برائیوں سے انہیں روکو وَيَتْفَقْقَهُونَ اور ان کو گہری فقہ اور سمجھ یہ تعلیم ہونی چاہیے اور اگر ایسے نہیں کروگے تو پھر بِالْعَقُوبَتِ فِي الدُّنْيَا دُّنْيَا میں تمہیں اس کی سزا ملے گی سخت سزا دلگوں کا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ارزتِبو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے تھا یہ فرمایا تھا ارزتِبو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی قوم اشاریین یہ بڑھے پڑھے لکھے لوگ تھے یمن کے رہنے والے تھے تو ان کے علاقے میں ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو اب ایک طبقہ ایسا جو پڑھا لکھا نہ ہو دوسرا طبقہ ایسا جو پڑھا لکھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر فرمایا کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ انپڑوں جا کر تعلیم دیں اور جو انپڑھ ہیں انہیں چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ قائم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدایت پر اگر عمل جاری رہے تو امت کا کوئی طبقہ بھی دین سے بے خبر نہیں رہ سکتا امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جہاں تک دین نہ پہلے اس وقت اگر امت میں کوئی کام کرنے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نظام کو پوری امت میں رائج کیا جائے کہ جو پڑھے لوگ ہیں وہ انپڑھوں کو تعلیم دیں بڑے خوش نصیب بن دیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں تعلیم کو عام کریں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ اگر یہ فریضہ عدا نہیں کریں گے تو میں ان کو دنیا میں ہی سخت سزا دل باؤں گا کس طریقے سے یا تو یہ مراد ہے کہ حکومت کی بنا پر حکومت انہیں سخت سزا دے گی یعنی صحابہ الرحیرام رضی اللہ ان کو حکم دیں گے اور باقاعدہ انہیں سزا دی جائے گی یا یہ کہ اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ ان لوگوں کو سزا دے یعنی روایات میں آتا ہے کہ جب اشریوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عطاب ان پر نازل ہو رہا ہے تو ان کا ایک وقت آپ کی صدنت میں حاضر ہوا اور ارسکہ اللہ کا رسول صرف ایک سال کی محلت دے دیں ایک سال کے اندر اندر ان آبادیوں میں ہم جائیں گے اور لوگوں کو دین کی تعلیم جو آپ سے حاصل کیا ہم انہیں دے دیں گے ایک سال کی محلت ان لوگوں نے مانگی تھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سال کی محلت دے دی تو آپ دیکھئے پڑوسیوں کے کتنے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے پھر پڑوسی یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلمان یوں کافر پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے کافر ہے ایمان اور کفر لوگوں کے اپنی ذاتی نندگیاں ہیں کہ جس انسان نے جس پین کو قبول کر لیا لیکن پڑوسی ہونے کا حق تو نہیں جاتا رہتا اب اقاعت ابن سعید وغیرہ میں غالباً اسی میں لیکن اور جگہ بہت جگہ یہ روایت مل جائے گی جزتب اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارا قربانی کا گوش اپنے یہودی ہمسائیوں کو بھیجوا دیتے تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ حضرت وہ تو یہودی ہے فرمایا کیا کروں ہمسائیہ بھی تو ہے کیسی اچھی دعالی کہ قربانی کا گوش تمہارا ہمسائیہ یہودی کیوں نہ ہو اس سے بھی جو ہمارے یہودیوں کے لیے قربانی کا گوش اور عید کے دن جو پکتا ہے سوئیاں اور فرما وہ تو کجا سوائے لانت کے ہماری زبانوں کے اور کچھ نہیں سوائے لانت کے اور کچھ نہیں دنیا میں کتنی بڑی مخلوق خدا کی خدمت یہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی مل جائے تو ہمارے پاس ان کے لیے سوائے اس حصے کے کچھ نہیں کہ ہم اپنی زبان کو خراب کریں اور ناجائز طور پر ان پر لانت کریں شریعت نے تو یہ اجازت نہیں دی کہ کسی زندہ کافر پر لانت کی جائے شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہاں یہ کہ وہ بڑوسی مسجد بزار میں یہ روایت آئی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم دیتے تھے نا سمجھایا فرمایا کہ پڑوسی جو ہوتا ہے الجیران سلاسہ تین ہوتے ہیں فجارن لہو حقن واحدن آپ کا ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا صرف ایک حق بنتا ہے اور یہ سب سے پہلا پڑوسی ہے اور دوسرا وہ پڑوسی ہے اس کے دو حق اور تیسرا اس کے تین حق اور فرمایا ایک حق والا پڑوسی تو وہ ہے جو مشرق اور کافر ہے اور تمہارا کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہے بس مکان ساتھ ساتھ ہیں تو وہ آپ کا پڑوسی ہے ایک حق ہو گیا فرمایا دوہرہ حق اس پڑوسی کا بنتا ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے مسرح حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنتا ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور اشتدار بھی ہے ایک حق مسلمان ہونے کا دوسرا پڑوسی ہونے کا تیسرا اشتدار کا حق ہونے کا حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حکومت کا ارشاد بنایا ہے کہ تین طرح کا حق بنتا ہے اس لیے ہم سوچیں کہ ہم جہاں زندگی بفر کر رہے ہیں ہمارے ہمسائے کون ہیں ہمارے پڑوسی کون ہیں ہمارے پڑوسی اگر کافر ہیں تو بھی ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہیں ان کو اسلام کی کوئی تعلیم دینی ہیں عید شبرات کے موقع پر کوئی چیز ان کے گھر بیجنی ہیں محبت سے پیش آنا ہے اسلام کی اچھی تعلیم اس سے روشناس کرانا ہے اس کا ہمارا ایک حق بنتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ مسلمان بھی ہے اب دو حق ہو گیا ایک اس کے مسلمان ہونے کا حق بنتا ہے ایک اس کے پڑوسی ہونے کا حق بنتا ہے وہ مسلمان ہے نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کو کہنا کہ بھئی نماز میں آپ کو نہیں دیکھتے مسجد نہیں دیکھتے آیا کیجئے مسجد میں آپ سے ملاقات ہو جائے اسی طرح اس کے گھر کچھ پکا ہوا ہو تو ادھر سے بھی جوا دینا اپنے گھر سے حل آنا اس کو بھی کچھ تحفہ دے دینا جیسے موسم ہوتا ہے عام آتے ہیں بے شمار پھر مالٹے کا موسم آ جاتا ہے خربوز کا موسم آ جاتا ہے خربوز کا موسم آ جاتا ہے ایسے جو موسم آ جاتے ہیں ان میں ہمسائیوں کی گھر بھیجنا یہ بہت بڑی نیکی کے کام ہیں دوسرا حق یہ بتا دیا دوسرا حق حضور اکدس اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آپ نے فرمایا اچھا بھی وہ اشتہدار بھی ہے فرمایا آپ تو تین حق ثابت ہو گئے اشتہدار تو الگ حق ہو گیا پڑوسی ہونے کا الگ حق ہو گیا مسلمان ہونے کا الگ حق ہو گیا ان تینوں چیزوں کو اب جمع جب ہو گئیں اللہ کی طرف سے تو بس اب بتا دیا جب تو بھی اس کے بہت حقوق ہو گئے اب تو اس کی خیخہ ہی کرنی ہی کرنی ہے اب تو اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق سے پیش آنے ہی آنے سلام کرنا ہے دین کی بات اس تک پہنچانی ہے نماز اس تک پہنچانی ہے کھانا پکایا اچھا اس کے گھر بھیجنا ہے خدا نہ خواستہ ان کیا میجت ہو گئی اس کے جانا ہے وہ بیمار ہو گیا کوئی عیادت کے لیے اب جو آپ اس کو کریں گے نا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہی آدمی آپ کے ساتھ ہی کرے تو ایکسپیکٹ آدمی اس وقت کرتا ہے امید اس وقت لگتا ہے جب تم بھی تو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے نا اچھا وہ نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے اس نے اپنے فرض تو ضائع کر دیا ہمیں تو اپنا فرض ضائع نہیں کرنا اللہ اس سے اس کا پوچھے گا ہم سے ہمارا پوچھے گا اور اس سے گناہ ہو گیا فردہ ڈال دینا ہے اس کے ہاں کوئی خیر اور خوبی کی بات ہوئی جا کر اس کو مبارک بات دینا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو دعوت کی روایت آتی ہے ایش آدمیہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے اس پر ارزام لگائے جھوٹ بولے اس کو بے عبرو کرے تو دیکھو اسے بے مددگار نہ چھوڑنا اس کی مدد کرنا ایک مسلمان ہے بے توفیق فاسق سخت گناہ گار کسی اور مسلمان پر افتے تعمت لگا رہا ہے فرمایا اس جھوٹ کی تردیب کرنا لوگوں کو بتانا کہ بے ہی وہ ایسا نہیں ہے ایک آدمی آکے خواہم خواہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی فلان آدمی ایسا ہے آپ کو پتا ہے وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے شریف بندہ ہے آپ چھوک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل شک نہیں رہنا اس مسلمان کو مدد دینی ہے اور یاد رکھو اگر تم ایسے نہیں کرو گے اور اس کی عصد برباد ہو جائے گی تو کل جہاں تمہیں اللہ کی مدد چاہیے نہ اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا اور اگر تم حمایت کرو گے اپنے بھائی کی جہاں اس کی عزت اور عبرو پر حملہ ہو رہا ہے تو اللہ ایسے موقع پر تمہاری مدد کرے گا جب تم خدا سے چاہو گے کہ خدا تمہاری مدد کرے اتنی بڑی چیز ہے ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت پیشنی آتی بیماری میں معاشی معاملات میں انکہانات میں ساری زندگی ایک وہی در تو ہے جہاں پہ جا کر ہاتھ پھیلانے اور ایک وہی در ہے جہاں پہ جا کر پیشانی ٹیک دینی ہے اور وہی تو جگہ ہے جہاں پہ جا کر سجدہ کرنا ہے اور وہی تو جگہ ہے وہی بابِ عالی ہے جہاں جا کریں مانگنا ہے وہی تو ہے جسے رحمان اور رحم الرائمین کہتے ہیں اور وہی ہے جس کے سامنے ہاتھ کھلائے جاتے ہیں تو آدمی چونہ اس جگہ اور اس دروازے کی قدر کرے کیسے کرنی ہے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے پہ اور ماہا اسے تورا کرو ہمسائیوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے حقوق ہیں اسے ہی بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا چواب دینا بیمار کی عادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کر لینا اور چھینک آ جائے تمہارے کسی بھائی کو تو یہ رحموک اللہ کہنا یعنی اللہ آپ پر رحم کرے اس کے لئے دعائی رحمت کرنا یہ پانچ چیزیں تو مثال میں بیان پرما دیں وگر نہ بہت ہی اور چیزیں اپنے ہمسائیوں سے ٹیلی فون پہ اس پہ بغیر ضرورت کے لمبی باتیں نہ کرنا یہ ہم تحق بند ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مددہ سن لیا تھا کوئی آدمی بہت لمبی واز نسجد کر رہا تھا قابل میں وَلَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَتَانَ خَيْرَ اللَّهُ نا حضرت عمر بن العصر زی اللہ عنہ کہا تھا انہوں نے ایک آدمی کو بہت لمبی بات کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ اگر اپنا واز اور نصیحت مختصر کرتا تو بڑا اچھا ہوتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے یہ اچھی لگتی ہے بات اَن اَتَجَوَّضَ فِي الْقَوْلِ کہ میں بات کو مختصر کیا کروں کیونکہ بات میں اختصار چھجی رہا ٹیلی فون پہ بغیر ضرورت کے لمبی باتیں کرنا خام خواب اور اسی طرح کسی کا حالہ وال پوچھنا لمبی باتیں کرنا اس کو بھی منع کیا گیا الغرس ہر چیز میں احتدال کا حکم دیا گیا کہ دیکھو احتدال کے ساتھ رہنے ہمیشہ ایسی چیز جو مناسب طریقے پر چلتی رہے اس طرح کرنا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے اخلاق تھی تعلیم دیتے تھے یہ ان میں سے ہے اپنے اشتداروں سے ہمسائیوں سے ایسی باتیں اور اسی طرح خام خواہ لوگوں کی تعریف کرنا بتایا کہ دیکھو بلا ضرورت وغیر وجہ سے خام خواہ لوگوں کی تعریف یہ بھی نہ کرو اس میں بھی احتیاط کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمسائیوں کے حقوق بتا دیئے ہمیں اپنے طور پر دیکھنا کہ ہم نے وہ حقوق کتنے ادا کیے کیا ہم اپنے ہمسائیوں کے لئے عادت کرتے ہیں کیا ہم ان کے دکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں کیا خوشی کے موقع میں مبارک بات کہتے ہیں کیا کرز انہیں ضرورت دیش آ جائے تو ہم دے دیتے ہیں اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کئی کئی حقوق ہمارے ایک دوسرے کے سانچے ہیں ہمارا حق ہے تو دوسرے کا فرض بنتا ہے دوسرے کا حق ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے اس لیے ہمیں اس دگی میں اعتدال کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور ست سے زیادہ اپنے کردار کا چائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہمسائیوں سے